بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا تیقن مضبوط ہوتا ہے انہیں پتا ہے ہم شام جب گھر لوٹیں گے تو پیٹ بھر لوٹیں گے اور اگلے دن کا کچھ بچاتے بھی نہیں ہیں وہ پرندے مگر پھر اللہ صبح نکلتے ہیں اور دیکھیں پیٹ بھر واپس شام کو لوٹتے ہیں اللہ رب العزت کی شانِ رزاقیت کا ایک بہترین نمونہ ہمیں پرندوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے مگر کیا بجائے کہ ہمارا تیقن مضبوط نہیں ہوتا اس کی شانِ رزاقی پر ہم وہ جو مادی وسائل ان پر بھی دیکھیں ڈی ودعو کرنا وہ معاشرتی طور پر ہی مستحکم ہونا یہ انسان کیلئے ضروری ہے مگر اس سے زیادہ ضروری بدرجہ اتم ضروری یہ ہے کہ اس کا اس پر ایمان ہو کہ واللہ خیر الرازقین صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل سے بھی تصدیق ہو اور اس کے دل کی کیفیت نہ بدلتی ہو اسے پتا ہو میرا رازق ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پر چھوڑ کر بیٹھ جائے کوشش ضرور کرے لیکن اپنے رازق سے جڑے رہنا یہ بھی بڑا ضروری ہے وہ ایک نواب رامپور کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ بڑی سخاوت فرماتے تھے بڑی لمبی لمبی قطارے لگتی تھی لوگ آتے تھے ایک شخص ہوتا تھا اس قطار کو قطار سے جگہ بناتا ہوا اس قطار کو چیٹا ہوا جگہ بناتا ہوا آگے چلا جاتا تھا اور اس کی پشت پر مشکیزہ ہوتا تھا اور اس کے سینے پر ایک ڈول لٹک رہا ہوتا تھا وہ پانی فروخت کرتا تھا پانی فروخت کر کے اپنا رزق اپنے مطابق تیار کر لیتا تھا اور اپنے گزارہ کر لی اپنے رب کے حضور حمد و سنہ کرتا تھا شکر کرتا تھا خودداری تھی اس میں وہ اس قطار میں نہیں لگتا تھا کہ ایک سخی کی قطار میں لگے اور اپنا رزق اس سے مانگے وہ بانٹ رہے ہوتے تھے نواب صاحب تو اس کو منظوم ترجمہ کسی نے کہا اس طرح اس انداز سے کہ نواب صاحب نے جب مسلسل روزانہ اس کی یادت دیکھی تو کہا کہ پشت پر مشکیزہ اور ڈول تیرے سینے سے ارے تجھے تو موت ہی آ جائے ایسے جینے سے جواب کیا دیتا ہے دیکھیں وہ آدمی وہ شخ اس جواب توقل دیکھیں اس کا کتنا مضبوط ہے وہ کہتا ہے نہ تیرے ماہ سے مطلب نہ تیرے مہینے سے وہ تو رازق ہے دیتا ہے ہر قرینے سے وہ تو رازق ہے دیتا ہے ہر قرینے سے ملک پاکستان کے معزز علماء اکرام میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ مستند علماء حضرت اللہ معمولانا مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں حضرت اللہ معمولانا مفتی منیر احمد نورانی صاحب تشریف فرمائیں دونوں حضرات کے خیر مقدم کرتا ہوں مفتی صاح اب آپ سے آغاز کروں اللہ رب العزت کی شان رزاقیت اللہ اکبر وہ کہتے ہیں نا توقلتو علی اللہ ولا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ کہہ کر ہم گھر سے نکلتے ہیں مگر اس کی شان رزاقیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پروردگار کی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سلمان بھئی سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید بنان رشید میں رشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین سبحان اللہ بے شک اللہ ہی رزاق ہے پہلے ان اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے کلام جو فرمایا اس میں پہلے لفظ ان اللہ کے تاقید پیدا کی بے شک پھر آگے حسر والا انداز اختیار فرمایا ہوا لے کر آیا پہلے ان اللہ ہوا الرزاق رزاق مبالغے کا سیغہ ہے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان کس شان سے فرما رہا ہے اللہ کو شایع ہے واقعی وہ ایسا ہے تو اس کو پھر بیان بھی وہ اسی انداز پر فرما رہا ہے آپ قرآن کا اسلوب دیکھیں اس کو بیان کرنے کا کہ کتنی تاقید کے ساتھ سیغہ مبالغے کا استعمال فرمایا پیچھے بے شک انہ تاقید کے لیے لے لائے گیا پھر ہوا بیچ میں لا کے حسر کا انداز اختیار کیا گیا تاکہ بندے کو ہر اعتبار سے یقین ہو جائے اس بات کا یہ شعور اس کا پختہ ہو جائے اس کے قلب میں یہ بات راسخ ہو جائے یہ کلام کو ذہن میں راسخ کرنے کا قلب میں راسخ کرنے کا انداز ہے کہ کوئی کسی قسم کا شک نہ رہے کسی کو کوئی شبہ نہ ہو ہر اعتبار سے پکی ٹھکی بات ہو جائے کہ بے شک اللہ ہی رزاق ہے یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا ہے بہت زیادہ رزق قوت والا ہے مطین ہے مضبوط ہے رازق بھی وہ ہے اس کی شان جہاں رازق ہونا بھی اس کی شان ہے رازق یعنی رزق دینے والا رازق بھی وہی ہے رزاق بھی وہی ہے رزق دینے والا بھی وہی ہے بہت زیادہ رزق دینے والا بھی وہی ہے تو اب آپ اس کی شان دیکھیں کہ دیکھیں پوری کائنات کو وہ رزق عطا فرما رہا ہے رزق ایک ہے محدود مفہوم اور ایک ہے اس کا براؤڈ پرسپیکٹیو محدود مفہوم تو یہ ہے کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں خوراک استعمال کرتے ہیں اس کو ہم لوگ رزق سے تعبیر کرتے ہیں کھانے پینے کو ایک تو یہ مال و دولت کو ہم رزق سے تعبیر کرتے ہیں دوسرا اس کا جو وسیع تر مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جس چیز سے بھی نفع اٹھاتا ہے اللہ کی دی ہوئی جس شہ سے بندہ نفع اٹھائے وہ بندے کے حق میں اللہ کا رزق ہے یعنی ہر چیز جو منفات ہو اس کی نعمت جو بھی ہے آپ دیکھیں زہانت اللہ کا رزق ہے علم و فضل اللہ کا رزق ہے حسن و جمال اللہ کا رزق ہے اہل و عیال اللہ کا رزق ہے اسی طرح اور جتنی چیزیں ہیں جو بھی نعمت ہیں آپ کسی بھی نعمت کو دیکھیں ہر نعمت بندے کے حق میں اللہ کا رزق ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں تو انہوں دعاؤں کے اندر بھی اللہم مرزق نہ کہا جاتا ہے کسی چیز کو مانگا جا رہا ہوتا ہے تو بقاعدہ لفظ مادہ جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ رزق کا مادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اللہ ہمیں یہ روزی فرما ہمیں یہ عطا فرما ہمیں یہ نصیب فرما تو پوری کائنات کی ضروریات پوری کر رہا ہے ہر اعتبار سے جو کہ اپنی شان ظاہر کرتا ہے کہیں جو ہے کسی کو اگر اس نے مال و دولت زیادہ دیا ہے تو کسی کو علم و فضل زیادہ دیا ہے کسی کو اس نے زہانت زیادہ عطا فرمائی ہے تو کسی کو اس نے اہل و عیال اچھے عطا فرمائی ہے یعنی اس نے عطا سب کو فرمایا ہے کوئی ایسا نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے محروم رکھا ہے اللہ نے دیا سب کو ہے بس انداز مختلف ہے دینے کا وہ داتا ہے وہ دینے والا ہے وہ عطا کرنے والا ہے وہ معطوی ہے اور وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے فرمایا واللہ خیر الرازقین اللہ سب سے امدہ رزق دینے والا رزاقین میں سب سے امدہ ہے رزاق ہے ہی وہ باقی یعنی سب وسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں رکھتا کسی کو اگر مال و دولت کم دیا ہے تو دوسرے عنوان سے دوسری نعمت اس کو زیادہ عطا فرما رکھی ہے بس ہوتا یہ ہے کہ بندہ چونکہ ناشکرہ ہے اور دوسرا توجہ نہیں ہوتی تو اس لئے ہم توجہ مبذول کراتے رہتے ہیں کہ بندہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں انہوں پہ غور کرتا رہا کرے تاکہ اس کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں بندہ اپنے آپ کو دیکھے پھر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اوپر والوں کو بندہ دیکھتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں خواہ بڑھتے ہیں آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں سخت مسائب میں گرفتار ہیں بلکل اللہ نے محفوظ رکھا ہے آپ ایسوں کو دیکھیں کبھی ہسپٹل کا چکر لگائیں تو آپ کو پتہ چلے اللہ نے آپ کو کتنی اچھی حالت میں رکھا ہوئے کبھی قبرستان کا چکر لگائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیسے کیسے رزق خاک ہو گئے تو اللہ نے آپ کو ابھی تک محلت عطا فرما رکھی ہے کبھی آپ جا کر باہر دیکھیں درگاہوں کے باہر یا مداروں کے باہر جا کر کبھی دیکھیں کس طرح لوگ فٹ پات پر پڑے ہوتے ہیں کبھی جا کر دیکھیں کس طرح لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے آپ کو اس زلت سے محفوظ رکھا اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرما ہی ہیں تو بندہ ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھیں نیچے والوں کو دیکھ کر جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر بندہ شکر کرے نیچے والوں کو نہ بھی دیکھیں تو خود ویسے بھی اللہ منعم ہے اللہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے ہم مسلمان ہے ہمیں اس بات کا یقین ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر تو ویسے ہی ادا کرنا چاہیے کہ جو انعام کرنے والا ہوتا ہے احسان کرنے والا ہوتا ہے اس کا شکر ادا کرنا ویسے ہی واجب ہے یہ تو اکل کا تقادہ ہے کومن سینس کی بات ہے اس لیے قائدہ ہے شکر المنعمی واجب انعام کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا یہ واجب ہے تو انام کرنے والا کیسا اللہ خالق ہر چیز عطا کرنے والا ہر چیز عطا کرنے والا ہمیں جسم دینے والا ہمیں روح دینے والا ہمیں زندگی دینے والا ہمیں اہل و عیال دینے والا والدین کی نعمت و اولاد کی نعمت بہن بھائی رشتے ہر چیز صحت کی دولت آفیت کی دولت ہر چیز ہمیں عطا فرمانے والا غذا کھانا پینا سب یہ سب کچھ ہمیں دینے والا emotionally اللہ کتنی نعمت ہیں کہا کی نعمتوں کو گھننا چاہو گھننا پاؤ گے وہ ایسا رزاق ہے کہ تم اس کے رزق کو گھن نہیں سکتے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ترزق منتشاہ بغیر حساب اے اللہ تو رزق اطا فرماتا ہے جسے چاہے بغیر حساب رزق دیتا ہے وہ بغیر حساب ہی رزق اطا فرما رہا ہے اور سب کو دیر آئے کسی کو محروم نہیں رکھا کسی کو کوئی عہدہ دیا منصب دیا ہے تو دوسرے کو اس کے مقاولے میں دوسری نعمت زیادہ اطا فرما دی ہے تو بندہ شکر کے جذبات پیدا کرے تو والا ان شکر تم لا ان شکر تم لا عزید انک اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ اطا فرماؤں گا ضرور ضرور زیادہ اطا فرماؤں گا یہ اللہ توارا قوات اللہ کا وعدہ ہے امام آدم ابو حنیفہ راہیم اللہ عالموں کے امام اماموں کے امام امام الائمہ ہیں ان سے کسی نے پوچھا کتنا علم آپ کو کیسے ملا علم کسیر انہوں نے کہا جب بھی علم کی کوئی نئی بات پتا چلتی تھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور اللہ نے فرمایا تو میرا علم بڑھتا گیا جس نعمت کا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے وہ نعمت آپ کی بڑھتی چلے جائے گی بے شک شکر شکر جب کرنے والی اللہ رب العزت زبان اور دل اطا فرما دے تو پھر وہ شخص کبھی محروم نہیں ہوتا جو شاکر ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے اس کے دل کی قیفیت بدلتی نہیں وہ ارحال میں اللہ سے راضی رہتا ہے بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر مفتی آسن نبید نیازی صاحب خوبصورت کلام فرما رہے تھے بریک سے قبل مفتی احمد مرین نورانی صاحب تشریف فرمائے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کی طرف بڑے مفتی صاحب قبلہ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو اکیلا رزق فرام کر رہا ہے اللہ وقت اور دیتا ہے تو بے حساب بھی رزق عطا فرماتا ہے ایسے اور ہمارے آمنے سامنے ایسی مثال بلکہ میں خود آپ خود اگر اعتراف کرم کرنے پر آئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو ہمیں اتنا رزق دیا ہے جتنی ہماری حیثیت ہی نہیں جتنا ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا تو بھی اتنا اللہ رب العزت کی شان رزاقی ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے اور جسے دے رہا ہے بے حساب دے رہا ہے سبحان اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و مبارک دائما عبدا على حبیب کا خیر الخلق کل حمین جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی جس صفت پہ بھی غور کریں حیرانی ہے کہ وہ کیسی عظیم ذات ہے کتنی قدرتوں والی ہے کتنی شان والی ہے اور جب جس صفت پہ ہم بات کر رہے ہیں شان رزاقیت یہ اللہ پاک کی ایک عظیم صفت ہے اور اللہ پاک اتنا حکمتوں والا ہے دیکھیں اللہ پاک نے دنیا کے ذمہ بھی کام لگائے ہیں عبادت کرنا دوسرے معاملات کئی ہیں جو اللہ پاک نے مخلوق کے ذمہ لگائے ہیں لیکن جو رزق کی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین نے حسر کے ساتھ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ اللہ علی اللہ رزق ہوا زمین پہ جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پہ دیا سبحان اللہ سب کو رزق وہ دے گا اور یاد رکھیں وہ رزق دینے میں بے مثال ہے اور اس کا رزق بے حساب ہے بے حساب وہ لوگوں کو مخلوق کو عامال کے مطابق رزق نہیں دیتا اگر عامال کے مطابق رزق دینے پہ آئے تو پھر پتہ نہیں کہا ہوں گے چھئی بات تو وہ رزق کے معاملے میں عامال کو نہیں دیکھتا وہ بڑا کریم ہے جو مان رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے اور جو نہیں مان رہا اس کو بھی دے رہا ہے جو عبادت کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے اور جو عبادت نہیں کر رہا اس کو بھی دے رہا ہے وہ ہر کسی کو اپنی شان کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے لیکن کیونکہ وہ ہے حکمتوں والا اب انسان کی خواہشات تو ختم نہیں ہوتی انسان کی خواہشیں ایسی ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتا ہے جیسے حضرت گفتگو فرما رہے تھے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس فلان چیز ہے میرے پاس نہیں ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بطور حکایت ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا میں بزار میں چل رہا تھا تو کنکریاں چوب رہی تھی اور مجھے پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی تو میری زبان سے شکایت کے کلمات نکلے کہ مولا مجھے جوتی نہیں دی ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کنکر چوب رہے ہیں فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے گیا میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے اس کے پاؤں ہی نہیں تھے میں سجدے میں گر گیا مولا مجھے ماں فرما میں نے شکایت کے کلمات کہے ہیں تو نے مجھے جوتی نہیں دیا تو کیا ہوا پاؤں تو عطا فرما ہے تیرا کرم ہے پاؤں تو عطا فرما ہے تو حضور کی بھی حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے بلکل سے کم تر کو دیکھو انسان کی جو خواہشات ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتی نہیں ہوتی لیکن وہ کریم ہے وہ حکمتوں والا ہے اس کا ہر کام حکمت کے مطابق ہے تو یاد رکھیں جس انسان کے لیے جتنا بہتارتہ اس نے اتنا عطا فرمایا عمال کے مطابق نہیں دیا بہتری کے لیے بلا تمثیل میں ارز کروں گا بات سمجھانے کے لیے کہ جیسے بچہ جو ہے ماں باپ سے ہر چیز مانگتا ہے کہ مجھے یہ بھی دیں وہ بھی دیں میں نے یہ بھی کھانی ہے وہ بھی کھانا ہے لیکن ماں باپ اس کو کیا دیتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے جو چیز نقصان دے ہوتی ہے بچے کی صحت جس سے خراب ہوتی ہے ماں باپ اس کو وہ نہیں دیتے حالانکہ ماں باپ محبت کرتے ہیں تو بلا تمثیل میں ارز کروں گا اللہ اپنے بندوں سے ستر ماں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے اس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے اس کے رزق کی کوئی حد نہیں ہے اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے بندوں کو کسی کو کم رزق دیتا ہے کسی کو زیادہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں اس نے جس کو جتنا بھی رزق دیا ہے بے حساب ہی دیا ہے اور اپنے کرم کے مطابق دیا ہے اور کسی کو زیادہ دیا کیونکہ اس کے لئے زیادہ بہتر تھا کسی کو کم دیا تو کیونکہ اس کے لئے کم بہتر تھا ایک حدیث پاک میری نظر سے گلتی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ کچھ میرے مومن بندے اللہ پاک فرماتا ہے کہ کچھ میرے مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کا جو ایمان ہے ان کے رزق کے بڑھنے سے بڑھتا ہے یعنی رزق زیادہ ملتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور تو میں ان کی سعادت کے اضافے کے لئے ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہوں تاکہ ان کا ایمان اور ان کے عمال بڑھتے رہیں اور تقویت ملے ہوئے اور مجھ سے جڑ جائیں گے اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا غریب ہونا اور جن کا تنگ دست ہونا ان کے ایمان اور آخرت کے لئے بہتر ہوتا ہے تو میں ان کو تنگ دست رکھتا ہوں غریب رکھتا ہوں اور ہم اگر اپنے اوپر غور کریں انسان شکایت تو کرتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو جس حالت میں ہمارے لئے آخرت کی بہتر تھی رب العالمین نے ہمیں اس حالت میں رکھا ہے تو یاد رکھیں وہ رب جو ہے بے مثل و بے مثال دینے والا ہے بے حساب دینے والا ہے ان اللہ یرزق و مئی شعب غیر حساب اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے وہ حساب نہیں دیکھتا وہ حکمتیں دیکھتا ہے وہ انسان کا فائدہ دیکھتا ہے اپنے فائدے کے مطابق اپنے کرم کے مطابق وہ رزق دیتا ہے اور انسان کو اللہ پاک نے کیونکہ اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کی جو رونک ہے انسان جو یہ دنیا کی رونک اور دنیا کی عبادی کی ایک زمانت بھی ہے تو اس لئے انسان کی یہ بھی ڈپٹی ہے کہ زہری طور پر تو نے کوشش کرنی ہے کوشش کرنا تمہارا کام ہے اور اس میں برکت ڈالنا اور اس میں برکت ڈالنا اور فضل فرمانا یہ میرا کام ہے تو یاد رکھیں اگر کوئی انسان کمار ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں رزاق بن گیا ہوں میں اپنے کمبے کو کھلا رہا ہوں نہیں رزاق وہ ہے اور یہ جو کمارہ آئے یہ زہری وسیلہ جو بنا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ توفیق دی ہے اور اگر ہم اپنے اہل و عیال کو اپنے خاندان کو محنت کر کے دیتے ہیں اللہ پاک اس پر عجر بھی دیتا ہے عجر بھی دیتا ہے یعنی وہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے نوازتا ہے جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ پاک کے جو جو بھی احسان آتا ہے یہ سارے رزق میں آتے ہیں وہ جو ہے زہری طور پر جو کھانا پینا دیتا ہے یہ بھی رزق ہے اور ان رزق کے حصول کے لیے ہم جو محنت کرتے ہیں اس پر وہ جو نیکی عطا فرماتا ہے یہ بھی رزق ہے اللہ پاک بڑا کریم ہے اس کی شان بے مثل ہے تو اس کا رزق بے حساب ہے بہت خوب ماشاءاللہ میں مفتی عزن عوید نے عزی صاحب حضور کیا دیکھیں مثالیں ہمارے سامنے روشن مثالیں آج بھی یہ ایکزسٹ کرتی ہے بات کہ جب انسان بلکل وہ ہو جاتا ہے نا بلکل ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے مگر اللہ گرہم سے اگر مایوس نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کہ اس کا گمان نہیں ہوتا وہاں سے رزق اتار دیتا ہے اور ایسی مثالیں منو سلوہ کا اتر جانا اور نجانے کیسی کیسی مثالیں قرآن بھرا پڑا ہے ان مثالوں سے آپ مجھے یہ فرمائیے گا جو اس کے گمان سے بھی پرے ہوتی یہ بات تو سوچتا نہیں ہے تصور اس کا یہاں ہوتا ہے رزق وہاں سے ہا رہا ہوتا ہے اس پر کچھیں چاہیے یہ اللہ کی شان ہے رضاقی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات خود بیان کس نے فرمائی ہے یعنی یہ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ایک ہے میرا کہنا کسی عالم کا کہنا کسی مفتی کا کہنا یا کسی بندے کا کہنا کسی انسان کا کہنا ایک ہے خود اللہ رب العالمین کا جو رزاق ہے رازق ہے ذل قوت المتین ہے جو معتی ہے خالق ہے مالک ہے اس کا فرمانا اللہ نے خود یہ بات فرمائی ہے یہ بات ہم نہیں کہتے ہم اللہ کے کلام میں پڑھ کر یہ بات کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید کو اٹھائیے اللہ تعالی نے اس میں خود یہ اعلان فرمایا یہ ڈیکلئر کر دیا ہے بقاعدہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرے جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِمْ اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمایا گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا وَمَنْ يَتَّوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَحَسْبُ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے سبحانہ اللہ کافی ہے یہ اعلان اللہ نے خود فرمایا یہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے نکلنے کا مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے مخرج نکال دیتا ہے ایکزٹ اسے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور مفسرین نے روایت بھی نکل کی یہاں پر کتب تفاصیر کے اندر جو شان نزول بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سالے بن آف تھے وہ ان کو دشمنوں نے قید کر لیا تو ان کے والد نے آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں یہ شکایت کی کہ میرے بچے کو دشمنوں نے قید کر لیا کچھ دعا فرمائیے کچھ فرمائیے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرما اتق اللہ و اکثر لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور کسرت سے یہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ کہ طاقت نہیں قوت نہیں مگر اللہ بزرگ و برطر کی طرف سے گناہ کرنے کی قوت نیکی کرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ بزرگ و برطر سے اللہ حول اور قوت یہ جو ہم الفاظ کلمات یہ کہتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ کیا تو رات کو جو ہے وہ بیٹے نے دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹایا کھولا بیٹا بھی موجود تھا اور وہ سات سو اونٹ بھی لیا کہ دشمن انہوں نے یہ پڑھا نا اس پر عمل کیا عمل کیا تو وہاں کیا ہوا اللہ نے اثر ایسا ظاہر کیا کہ دشمن غافل ہوئے تو بیٹا جو ہے وہ ان کی قید سے بھا کرو مخرج اللہ نے ایکزٹ دیا مخرج ہے وہ رہائی بھی اتا فرمایا اور غنیمت بھی کفار تھے مال غنیمت بھی اللہ نے اتا فرمایا بیٹے بیٹے نے اپنا بیٹا بھی واپس مل گیا اور بیٹے کے ساتھ جو ہے سو اونٹ بھی مل گئے تو یہ اللہ نے انہیں رزق اتا فرمایا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا یہ بات جو اللہ نے قرآن مجید فرقان امید میں فرمائی اور دیکھیں اللہ فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارد آسمان و زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں آسمان کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں زمین کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں سب کنجیاں تو ساری نعمتیں سب رزق اسی نے کھولنا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے پریشان ہو کہ کبھی اس کے پاس جاتا ہے کبھی اس کے پاس جاتا ہے کبھی اس کے پاس جاتا ہے جس کے پاس چابیاں ہیں آسمان و زمین کی جس نے دروازہ کھولنا ہے جس نے رزق دینا ہے اسی کے پاس نہیں جارا ہے آپ نے زبردست موٹیویٹ کیا بندہ جو ہے وہ رجوع اللہ کرے جس نے دروادے کھولنے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں دقا باب الکریم ان فاتح کریم کا دروادہ کھٹ کھٹائے تو کھل ہی جائے اللہ سے لو لگائے اللہ سے دعا مانگے اور صدق دل سے معافی مانگے اللہ غلطی ہوگا یا اندہ نہیں کروں گا تو کرم کردے رحم کردے اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے کیا بات ہے دیکھیں کتنی اچھی بات حضرت نے فرمائی کہ دیکھیں انسان گمان کیا کر رہا ہے مگر جب رجوع اس سے کر رہا ہے تو اس کا گمان امان سب کام کرنا چھوڑ گیا وہ حیران پریشان یہ ہو گیا کہ میں سوچتا یہ تھا کہ میں ایسا کروں گا تو ویسا ہو جائے گا مگر نہ ایسا ہوا نہ ویسا ہوا نہ جیسا ہوا نہ تیسا ہوا جیسا رب نے چاہا ویسا ہوا اور پھر انسان جب وہ سرپرائز ہوتا ہے اس کے لیے کہ میں نے اس کو کھٹ کھٹایا تو اس کی رحمت نے مجھے مایوس نہیں کیا وہ تو خود تک آپ کو یقین دلا رہا ہے وہ آپ کا سب سے اچھا دوست ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے یقین رکھو کہ میری رحمت سے مایوس ہی نہیں ہے مایوس ہونہ ہی نہیں ہے میری رحمت وسیع ہے میری طرف آؤ میں تمہارے لئے حاضر ہوں ہم تو مائل بک کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ملتے ہیں بریک کے بعد جی خوش آمدید ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ مفتیان اکرام خوبصورت کلام فرما رہے تھے اللہ رب العزت کی شان رزاقیت وہی رزق دیتا ہے وہی رزق دیتا تھا وہی رزق دے گا اس کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں جب یہ صفت کسی بندے میں دیکھیں تو بھی اس کی شان رزاقیت کے جلوے ہمیں نظر آتے ہیں جب کوئی ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کھلانے میں تطعیم التعام کے فلسفے کو سمجھ کر اس میں لگا ہوا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ہزاروں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں اس کی صفت رزاقیت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جب چاہے تو کب کہاں کس سے کیسے کھلا سکتا ہے یہ اسی کی شان ہے اور اپنے نیک بندوں کو مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کہ وہ اپنے نیک بندوں کو تو ایسے ایسے رفت دیتا ہے کہ جو عام انسان اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا مثال کے طور پر بی بی مریم کو اپنے نیک لوگوں کو وہ بے موسم کے پھل فرام کرتا ہے اللہ اکبر کچھ اس پر ارشاد فرمائے یہ بھی تو شان رضاق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنی قدرت کے کرشمیں دکھاتا رہتا ہے اس دور میں بھی دکھا رہا ہے بلکہ اور صاحب کا دوار میں بھی اس نے دکھائے اور قدرت کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ قدرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے ان کی والدہ تو یہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما کہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں تو اللہ پاک نے بیٹی دی تو جب وہ خاتون ہیران ہوئی اور عرض کی مولا کہ میں نے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو مونس تجھے دی گئی ہے یہ جو بیٹی دی گئی ہے یہ کئی مردوں سے افضل ہے اللہ حافظ اور یہ کئی کتنی شان والی ہے اور پھر حضرت بی بی مریم کو جب وہاں مسجد اقسام بیت المقدس میں وہ چھوڑ آئیں بچمن میں ہی یعنی چند دنوں میں ہی وہ چھوڑ آئیں تو وہاں کے جو خدام تھے جو علامات تھے سب کی خواہش تھی کہ ان کی پرورش ہم کریں کہ خالو بھی تھے تو وہ جو ہے بی بی مریم ان کی کفالت میں آئیں قرآن دازی کے ذریعے سبحان اللہ تو اب حضرت زکریہ نے ایک خاص جگہ پہ جس کو محراب قرآن نے کہا گیا فلمہ داخل علیہ زکریہ المحراب وجدہ اندہ رزقہ جہاں وہ بی بی مریم رہتی تھی جہاں عبادات کرتی تھی مفسرین نے اس موقع پر مختلف عمروں کے حوالے سے اقوال نکل فرمائے ہیں تو بی بی مریم جب وہاں تھی تو حضرت زکریہ وہاں جاتے تھے پتا کرنے کے لئے تو جب بھی حضرت زکریہ وہاں جاتے ہیں تو قرآن نے کہا فلمہ داخل علیہ زکریہ المحراب وجدہ اندہ رزقن ان کے پاس تو عجیب و غریب رزق یعنی عجیب و غریب پھل بے موسم پھل اور ایسے پھل جو دنیا میں نایاب تھے دنیا میں نظر بھی نظر ایسے پھل تو حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم سے آپ نے پوچھا کہ کہاں سے یہ آئے ہیں کہاں سے یہ آئے ہیں کون تمہیں دیتا ہے تو فرمایا کہ اللہ جس سے چاہتا ہے بے حساب سبحانہ اللہ تو وہ کریم ہے وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے اور کبھی بندوں کو ظاہری رزق دے کر نوازتا ہے کبھی بندوں کو اخری رزق دے کر نوازتا ہے کبھی اپنے بندوں کو روحانی رزق دے کر نوازتا ہے اور ایسا بھی ہے کہ اس کے بندے نے ظاہر میں کچھ نہیں کھایا لیکن قدرتی طور پر اللہ پاک نے اس کے اندر وہ استغناہ پیدا کر دیا اور وہ کھانے کی لذت پیدا کر دی جیسے وہ بی بی فاطمہ آئے بزار میں صدقہ کر کے آئے جب بزار میں صدقہ کر رہے ہیں بی بی کے مو مبارک میں اللہ پاک نے وہ انار کا ذائقہ بھی پیدا کر دیا وہ خواہد بھی پیدا کر دیئے جب حضرت علی گھر خالی ہاتھ آئے دیکھا بی بی ہشاش بہشاش ہیں اور بی بی نے مبارک دی کہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا فرمایا تمہیں کیسے پیدا چلا فرمایا جب وہاں خرچ کر رہے تھے اللہ نے میرے مو میں وہ ذائقہ بھی پیدا کر دیا وہ خواہد بھی پیدا کر دیئے تو ان اللہ یرزو کمی شاہو بھی غیر حساب اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے اس قطاع فرماتا ہے وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رہیم ہے کیا بات ہے میں مفتیزہ ہمارے پاس دو چار منٹ بچے ہیں میں چاہتا ہوں اس میں آخری آخری آپ لوگوں سے کلام جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو وہ آسمان سے من و سلوہ بھی اتار دیتا ہے کچھ اس پر دو منٹ رشاہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں خود بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَسْسَلْوَا کہ ہم نے تم پہ من و سلوہ اتارا اللہ نے اپنی نعمہ جتائی اپنا احسان جتائی ابھی وقت نہیں ہے میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جاتا کہ من سے کیا مراد سلوہ سے کیا مراد اور کیا مختلف خیر اس میں اقوال ہیں جو سمجھانے کی بات ہے اور ہمارے لئے سمجھنے کی بات ہے کیونکہ جو ہے وہ صرف نالج انفرمیشن معلومات فراہم کرنا مقصود نہیں ہے مقصود جو ہے وہ رہنمائی لینا رہنمائی کرنا اس لاج ہے اس کی روح تک پہنچنا ہمارے لئے اس کے اندر کیا رہنمائی ہے قرآن نے اسے کس لئے بیان فرمایا یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے اور جس انداز پہ اس کو آگے تعبیر کیا ہے علماء امت نے جس طرح اس کی تشریح اور توضیح کی ہے کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ نبی ناواری ساتھ و سلام کی دعا کی برکت سے اعتا فرمارا تھا انہوں نے نافرمانی کی تھی ان کی نافرمانی کے نتیجے میں وہ سرگردان تھے وہ جو وادی تیہ میں وہ جو بھٹک رہے تھے وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے بھٹک رہے تھے لیکن اس حال میں بھی حالانکہ وہ ان کو نافرمانی کی صدا مل رہی ہے لیکن ان کے کھانے پینے کا احتمام ان کے لئے سائے کا احتمام اللہ کے پاک نبی پیغمبر رسول صدرہ موسیٰ قلیم اللہ کی دعا کی برکت سے کیا گیا اللہ کا لطف اللہ کی شان رحمت شان رضا کی یہاں بھی ظاہر ہوئی حالانکہ وہ صدا ہو رہی ہے اس صدا کے بوجود اس میں بھی فضل کا پہلو لطف کا پہلو موجود ہے کہ ان کے کھانے پینے کا ان کے رسق کا بندوبست کیا گیا وہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اب جب یہ کیا گیا تو انہوں نے ناشکری کی جب انہوں نے اس پہ ناشکری کی اور ضرورت سے زیادہ جمع کرنا شروع کیا حالانکہ منع کیا گیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ جمع نہیں کرنا انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تو وہ کھانا خراب ہونا شروع ہوا صحیح مسلم کی حدیث ہے ایسی طرح رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بنو اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا نہ سڑتا کبھی گوشت نہ سڑتا یعنی انہیں کے اس گناہ کی اس نافرمانی کی یہ نحوست ظاہر ہوئی کہ اس کے بعد سے رزق خراب ہونا شروع ہوا کھانا سڑنا شروع ہوا گوشت سڑنا شروع ہوا اس نافرمانی کی صدات ہو ایک تو ہمارے لئے سیکھنے کا پہلو یہ ہے اسلام کو نگیٹ نہیں کرنا نظر اندار نہیں کرنا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے تو جو اس کا اخروی ضرر ہے وہ تو اپنی جگہ پر دنیاوی نحوست بھی اس کی ظاہر ہوتی ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ ناشکری نہیں کرنی کہ نعمت اللہ عطا فرما رہا تھا تو انہوں نے ناشکری کرنا شروع کی نخرے دکھانا شروع کیے تو وہ نعمت رک گئی بندہ نعمت کی قدر نہیں کرتا تو نعمت زائل کر دی جاتی ہے تو نعمت کی قدر کرے شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا جسے کسی چیز میں رزق دیا جائے تو اسے لازم پکڑے یہ نہیں کہ اسے رزق ملنے یہ نہیں اب یہ کر لیتا ہوں اب یہ کر لیتا ہوں تو کسی کام میں اگر آپ کو اللہ نے برکت دے رکھی ہے تو اسے خواہ مخواہ بلا وجہ چھوڑ کے دوسرا شروع کریں بیسے اضافے کے لیے دوسرا کیا جا سکتا لیکن بلا وجہ چھوڑنا یہ یہ نامناسب ہے بہتر نہیں بلکل ٹھیک مخواہ صاحب میں مخواہ صاحب ہمارے پاس بس ایک دو منٹ بچے ہیں تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ رب العزت کی یہ جو شان رزاقی رزق دینے کا سلسلہ یہ صرف زندگی میں نہیں صرف دوران حیات نہیں بلکہ بعد از مماد بھی جاری رہتا ہے قبر میں بھی جاری رہتا ہے اس پر کچھ بس ارشاد پیغام دے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کیونکہ رزاق ہے جب انسان دنیا میں نہیں ہوتا والدہ کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ پاک وہاں بھی رزق دیتا ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے مختلف صورتوں میں اللہ پاک اس کو رزق دیتا ہے جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر کے جو اس کے منازل ہیں وہ تیہ کر لیتا ہے سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو جنت کی ہوایں چلا دو اور اس کو سکون کی نیند سلا دو تو یہ بھی اللہ پاک کی شانِ رزاقیت ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک اپنے بندوں کو کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کچھ نصیب ایسے ہوں گے خوش نصیب کہ جنہیں اللہ پاک محبوب کے لوائے حمد کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اور خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں محبوب کریم کے ہاتھوں سے حوض کوسر کے پاندہ فرمائے گا اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ پاک غیب سے ان کی پیاس اور بھوک مٹا دے گا تپش مٹا دے گا تو قیامت کے دن بھی اللہ پاک کی شانِ رزاقیت ظاہر ہوتی رہے گی مختلف صورتوں میں اور پھر سب سے بڑے خوش نصیب وہ بھی ہوں گے یہ بھی اللہ کا رزق ہے کہ انہیں محبوب کی شفاعت نصیب ہو جائے گی سبحان اللہ شفاعت بھی اس کا رزق ہے یہ بھی اس کا رزق ہے جنت میں چلے جائیں گے اور پھر جنت میں تو اللہ کے رزق اور اللہ کی شان وہاں تو کوئی حادی نہیں ہے جو یہ خواہش کریں گے اللہ پاک غیب فرماتا رہے گا تو اس کی شانِ رزاقیت کی کوئی انتہا نہیں ہے کیا بات ہے مفتی صاحب آپ کا آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تیرا دست جود دراز ہے تیرا ہر غلام آیاز ہے مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے مولا وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے ہمارے گمان سے بہتر رزق اتا فرمانے والا ہمیں پکار رہا ہے بس ہمیں اس کی طرف جانا ہے دو قدم بڑھانے دیکھو زندگی کیسی احسان ہوتی ہے دیکھو رزق آتا کہاں سے کتنا آتا ہے یہ تمہاری محنت کا سمر نہیں یہ اس کا فضل ہے وہی رازق ہے وہی دیتا ہے وہی دے گا اور وہی ہے جو مایوس نہیں کرے گا آؤ اس کے دروازے کو کھٹ کھٹائیں اور اس کی رحمت کو پالیں اس کی رحمت ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ